ایس پی سٹی اکھلیش بھدوریاں نے بتایا کہ آج تھانہ سیویل لائنز پولیس دورہ ہمگری علاقے سے ویقتی کا کنکال نمہ سر برامت کیا گیا ہے سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے سیو سیویل لائنز ارپیت کپور انسپیکٹر سیویل لائنز کا جیندر سنگھ نے سر کو دی ای نی ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا ہے سیویل لائنز نے بتایا پچھلے دنوں چوکی فقیر پورا چھیتر میں ایک سر کٹی لاش برامت کی گئی تھی انہوں نے سنبھابنا وقت کرتے ہوئے بتایا کہ اس سر اسی شف کا ہو سکتا ہے سر اور باڈی کا دیا نے کرایا جا رہا ہے اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور طلب ہے کہ تھانہ سویل لائنز کے چھیتر چوکی فقیر پورا کے پاس گدنوں ایک یو وقت کا شف برامت کیا گیا تھا جس کا صرف دھڑ کی گہرے گڑھے میں پڑا ہوا تھا اور شف اجلی حالت میں تھا اس سر کٹی لاش کی سوچنا ملنے کے بعد آلہ آدھیکاریوں نے بھی گھتنا ستھل پر پہنچ کر موقع موائنہ کیا تھا اس پی سیٹی نے بتایا جو کٹا ہوا سر صبح پولیس کو ملا ہے اسے کتوں نے کافی کھایا ہوا ہے جسے کسی طرح کی کوئی پہچان مشکل ہو پا رہی ہے اس کے سر کے کنکال کو دینے ٹیسٹ کے لیے شف کے ساتھ بھی جا جا رہا ہے ایک کل شام کو ہمگیری کولونی تھانا سیویل لائنس شکل میں ایک کنکال نوما سر وہاں پر پورونا کی بیچوں ملا پاس پاس کے پوٹیج دکھوائے گئے تو ایک کتے کے دورہ کہیں سے اس کو موہنے کہیں سے گھشیٹ کے لائے گیا ہے کیونکہ کچھ دن پور بھی جو کل جس اسٹھان سے صرف کا کنکال ملا ہے اس سے لگوگ تین سو چار سو میٹر کی دوری پر ہی ایک صرف کٹی ہوئی بڑی بھی بھرامت بھی تھی جس کا صرف اس سے کچھ نہیں ملا تھا تو اس بات کی پریاد سنبھاونا ہے کہ یہ صرف اسی بڑی کا پارٹ ہو اس کو پوٹ موٹم کی لیے بھیجوائے گیا ہے ڈی اے سنپلنگ بھی اس کی کرائی جا رہی ہے اور جو بوڈی پور میں برامت بھی تھی اس کا اور اسے کا ڈی اے برائی کرائی جایا ساتھی اس کی پہچان کرانکے سٹھٹنا کو انہابن کرانی کا پیاس کریں